اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم گریگز کے ہاتھوں مرمت رومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال ہیں کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی دیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کی جی حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینئیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دیسمبر کو سن انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوئے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسوس کرائیسٹ وز بارن ون ہیئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہو سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے ابر تیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیب پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا باسِ بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرتِ مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وَمَا صَدَبُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل غفاء اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرتِ مسیح دوبارہ آئیں گے یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس وقت یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر کے مشتحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سینتیس برس بعد حضرتِ مسیح کے رفع سماوی کے سینتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشل میں اور حیکلِ سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبو کا نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے نیڑ سو سال بعد انہوں دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرتِ سلیمان نے بنایا تھا نبو کا نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبلِ مسیحے پھر دوبارہ انہوں دیٹھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفصیل نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستر میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس عرضِ فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آکے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے دائیسپورہ اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لی جائے دائیسپورہ ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکن حضرت عصاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا دائیسپورہ جاری رہا یہ دور انتشار ہے اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھ لیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دا مذہب تو تھا ہی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسوی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے اب تو معاملہ بلکل تلپٹ ہو گئے پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنے شروع ہوئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل قوم یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھیٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیوٹ جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہو رہا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برس بات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ اس طرح تنگ کرو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے ذلقرنین کون تھا صحابہ کحف کون تھے وہ رسول بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری دیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشپ کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے ہیں یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدترین دشمنی سنوی ریسا کی آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تطلعو علا خائدت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیانکیں آتی رہیں گی اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے تھے آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی آدم اجمائی لیکن پھر جب وہ آتے تھے یہ دبک جاتے تھے ان میں ہمت نہیں تھے میدان کے مرد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر منکل شک ہیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کیس کے اندر صلائیت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں اور عورتیں اوپر سے پتھر پھیٹتی ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممور آئے جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ قُلَّمَا عَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْمِ اَتْفَاَهَ اللَّهُ اکثر و دیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہِ بدر غزوہِ اہود ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہِ بدر کی فوراً بعد بنو قیم قاہ نتالے گئے مدیدہ سے غزوہِ اہود کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہِ عذاب کے بعد بنو قریضہ نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیارمی جا رہا ہے رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اوچی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسن بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بلکل وہی ہے اپنی آنکھوں تھی دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حدود تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا طویل سفر تقریباً سات سو میل ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دی ہے حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیدل آگے چل رہا ہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھیں اوپر براج مانو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تباری ہے بیٹھیں اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمر جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر نکیل پکڑے ہوئے چلی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو ٹھئی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا بھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ جناب حلیہ اپنا دوسر فرما لے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے نہیں دولت کے دریئے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خدا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزٹی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئی اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا گھو گا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسیب باقی ہیں اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپگینڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہے اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک ہی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ ضخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشدہ ختم ہوئی بن امیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھی بہت مٹائی ہوتی تھی یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کانسٹنٹائن کے باسے چل ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دیا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکر جن کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا اف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسبانیہ میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھڑا گوپا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیز ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس ون دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس ون دروائے یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہم و رحمانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے دے اتخذو احبارہم و رحمانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک دیوائن بک دیوائن بک دیوائن سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شد پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول دسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنس کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کیا نہیں بدلی موسیٰ کے عمتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اس کا ازالت ہوا اس پروٹیسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے پر کے چیز ہیں وہ لکھتا ہے میں مل گئی ایک تو جگہ اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول ٹیسٹیمنٹ کی تعلیمات کیونکہ یہ اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے تو سو ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات میں شامل ہو گئی لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب اکتیس آیات سترہ اٹھارہ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب بیس آیت سولہ تا اٹھارہ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑھیں سب سب یہ کتاب مخندس ہے اور سنیے سیمویل باب ستائیس آیت نمبر نو اور داود نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب تین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربیریان یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پر تعلیم یہ کتاب مخندس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی اندر کے پوری رومن امپار جو ہے عیسائی ہو گئی تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسٹ دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورلڈ ہیت نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم ٹبل کے اس بار سے نوٹ کر لیجئے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارمی صدی میں سیکنڈ بیلیلیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاکھوں مسلمان قطع کیے گا صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گا آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر طے کر کے آئے تھے سوچئے تو سہی اربن سانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ برتر یہ ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ طے کر کہ یہ نوہ قومیں آئی ہیں اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی برمریت کی کوئی مثال اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردہ نہیں جھکی جا رہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم